اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ امید نے ارساس کے لیے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہیں اور کچھن میں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گرمی بہت زیادہ ہے پاک بھوٹ ہے صرف بادل آئے ہیں اور فیر سے لے گئے ہیں تب ہم پہنچتے ہیں کچھن میں دیکھتے ہیں آج کیا سپیشل بنانے آرہا ہے یہ آج ہم بنا رہے ہیں ابھی میں نے دیکھتے ہیں ٹماٹر کٹ ہے پیاس اور اس کے ساتھ آپ کو کھول کر دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں پیاس آپ کو نظر آرہا ہے اس کے علاوہ ٹماٹر نظر آرہا ہے اور پانی نظر آرہا ہے اب اس کو ہم کرین کریں گے دبا دستا بتانا تیار ہو جائے گا یہ نہیں یہ مچین ہے اس کے اوپر ہم نے کر دیا اس کو فٹ سوچھ کہا گیا سوچھ نکلا ہم نے سوچھ میں لگا دیا اور یہ لیں آپ کو کھول کر دیا ہم نے یہ لیں یہ لیں یہ لیں ٹماٹر اور مرچے ہرچی ڈال دیئے اب ہم سٹاٹ کرنے والے ہیں سب سے پہلے یہ لیں اوپر ہاتھ آپ نے رکھنا ہے ایسا نہ ہو کھول جائے ٹماٹر پیاز اور پانی کو ہم نے اچھی طرح سے گرینڈ کر لینا ہے واو جی بہت زبداس طریقے سے گرینڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب لگتا ہے ہر چیز گرینڈ ہو گئی ہے یہ دیکھاتے ہیں آپ کو یہ لیں جی بند کیا ہے واو کتنا ہی زبداس پیسٹ میں نے تیار کر لیا ہے ہر چیز گرینڈ پیاس اور پانی کو یوز کر کے دیکھتی ہم نے نکال لیا ہے اب اس دیکھتی کو ہم رکھیں گے گیس والے سینڈرہ کے اوپر اور آج بن کے آ رہا ہے آپ کو دکھاتے ہوں آج جی گوشت بن رہا ہے اس وقت میں آلو ہیں اور مرچے یعنی کہ آلو گوشت آج بنا رہا ہے اس وقت گیس آن کر دیا ہے اور اب باقی ہاتھ چیز ڈالیں گے گوشت اس وقت پانی میں ڈبویا ہوئا ہے بہت ٹھنڈا تھا تو سب سے پہلے ہم پیاس ڈالتے ہیں لیکن ہم پیاس کو گرینڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں جی گرینڈ کیا ہوا پیاس ٹماٹر سب سے پہلے وہ ہم نے ڈال دیا ہے ساران کے اندر اور آپ ڈالنا ہے جی آئل آئل کی ہم ڈالیں جی دو چمچیاں اور یہ لیں تیسری یہ لیں جی چار چمچیاں ہم نے آئل ڈال دیا ہے دیکھ چیز کے اندر اور پیسٹ بغیرہ بھی ڈالا ہے جب دست طریقے سے ساران بننا ہے یہ دیکھیں پیسٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے آئل کی چار چمچیاں ڈالی ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا ہنگال کے پانی کا اور ڈالا ہے اچھا جی پیسٹ ڈالنے کے بعد اب ظاہرے مثالیں ڈالیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں مرچیں ڈالی ہیں یہ بڑی سپیشل مرچیں آپ نے پہلے کہیں نہیں دیکھیں ہلڈی ایک ٹیب سپون مرچیں ایک ٹیب سپون ہلڈی اور تھوڑا سا گرم مسالہ وہ بھی جگہ دے سے زیادہ چمچ ہے اور اس کے ساتھ سا جائے جی دھنیا دھنیا کا تھوڑا سا ڈالنا ہے اور آئینڈ پر نمک نمک کے بغیر سالن اچھا بنت ہی نہیں ہے تو نمک تو بہت ضروری ہے نمک کا ایک ٹیب سپون آپ نے باہر کے ڈال دینا ہے اس سے اور زیادہ ضائق آئے گا پھر آج ہی گوشت کو ہم نے پانی کے اندر ڈالا ہوا ہے تھنڈا پانی ہے اور یہ دیں کہ آلو اور ساتھ میں مرچیں پڑی ہیں ماشرن کتنا اچھا پیس تیار ہو رہا ہے آج کیا تیار ہو رہا ہے آلو گوشت تیار ہو رہا ہے آلو گوشت بن رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی اور مرچیں ڈالی ہیں سالن بناتے ہوئے کتنی زیادہ قربی لگتے بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے پیچھے آپ دیکھ چیز دیکھ رہا ہے جائر مالا چولا آنا ہے آپ تقریبہ مثالیں ڈال دیئے ہیں پیس ڈال دیا ہے کتنا آسان اچھا رہا ہے وہ اس کو آپ نے پانی میں ڈب ہو دیا ہے اور آلو اور مرچیں بھی ساتھ رکھ رہی ہیں آپ مزید کیا ڈالنا ہے آپ ہمارے چینل کے ساتھ چھوڑے رہی ہیں چینل کو سبسکائب کریں مثال کیا مزید کیا مزید کیا مزید کیا پہنήσے ملتا ہے ملتا ہے آپ دیکھیں کھولنے لگے آپ اس کے اندر کیا ڈالنا ہے جو آلو اور مرچیں صاحبت مرچیں دو آلو ہم نے کٹتے وہ بھی ڈال دیئے اور سات میں مرچیں بھی ڈالیں تھوڑا سا مسٹ کر دیتے ہیں اب صرف آلو لگ رہا ہے لیکن جب وہ ڈالیں گے تو مددار سا آلو گوشت ہو جائے گا اچھا دی مثالہ ہو گئے کماٹر آلو مرچیں ہاکی روشت کی ہے گریند تو یہ ہے جی گوشت تو اب ہم نے گوشت ڈالیں گے ایک ایک گوٹی کر کے ہم نے ڈال دیں کیونکہ آج بنا رہے ہیں جی آلو گوشت اور جو ہمارے چینل کے نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے آپ لوگ کر لیں سبسکرائب لائک اور شیئر کمنٹ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں زبردان سا جی آلو گوشت کیار ہو رہا ہے اس سے ایک ایک کر کے ہم سارا گوشت ڈال دیں یہ لیں سارا گوشت ہم نے ڈال دیا ہے پیششی کے اندر یہ لے دی سارا گوشت گوشت اور ہاتھی جو ہم نے ڈالی تھی اب کافی تقریباً دات منٹ ہو گئے اچھی طرح اُبل چکا ہے گوشت بھی تقریباً بھوننے والا ہے جی دیکھیں بنائی ہو گئے اب اس کے اندر پانی ڈالیں گے ایک کپ پانی کا ہم نے ڈالا کیا مرکھ ہم پوشن s m ڈائیں گے پانی چونی سوچ ڈائیں گے شعر کھانا ہو گیا ہے تیار علو گوشت آپ کو دیکھاتے ہیں کتنا زبردست بنایا ہے یہ دیکھیں یہ علو اور یہ گوشت علو اور یہ گوشت کتنا زبردست بنایا ہے یہ زیادہ شورا رکھا گیا ہے بہت ہی مزے کھا کر بھی آپ کو چیک کریں تو یہ میرے گوشت یہ دیکھیں گا لگتے ہیں ی میرے گوشت آپ کو پسکہ آپ کو پسکہ ハwe آپ کو پسکے یا رکھیں آپ کو پسکے موسیقی